موسیقی 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 کہ خدا کا واسطہ کوئی نمک بہتا پہ گیا سٹوریج یا تو اسی جڑھا مٹھا بہتا پاتا اور وہ کوڑا ہو گیا ہے اور وہ کوڑا ہو گیا پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے اس کے بعد سوال نمبر پانچ یہ ہے کہ جب آپ نے وہاں پر آپریشن فرما لیا تو پھر آپ کو انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے ان کی اتنی بڑی چوری پکڑی جا رہی تھی آخر ان کو بہت بڑا کسی نے دیا ہوگا نا ٹھیکہ دیا ہوگا یہ کام کرنے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا نی ٹھیک ہے آپ آگے آپ ہمارے بیمان ہیں آپ آئیں صحب بسم اللہ آئیں آ کے یہاں فوٹیج بنائیں وہ ان کو کچھ نہیں کہتے وہاں پر وقائدہ شوٹ کرنے کے لیے ایک آتا ہے شوٹ کرنے پر دوسرا آتا ہے شوٹ کرنے اور وہاں پر شوٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد سوال نمبر چھے کہ آپ نے جو یہ فوٹیج بنایا وہ سب سے پہلے آپ نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو دیا آپ کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اتنی بڑی سٹوری تھی میں بھی اب مجھے آپ صحفیوں کے ساتھ رہ رہے کے کافی آہ جو ہے وہ آپ کی ٹرمز کا بھی اور آپ کے جو معاملات ہیں ان کا بھی سمجھ آ جاتی ہے یہ سکوپ ہوتا ہے کسی صحفی کے لیے بڑی اتنی بڑی سٹوری دیکھے نا جب بریکنگ نیوز تہلکہ قیز بریکنگ نیوز لے کے آیا ایک صحفی اپنے چینل پر ہی گیا رائے ساکیب خرل صاحب جو ہے وہ جس چینل پر کام کرتے ہیں اس چینل پر اپنی سٹوری لے کے نہیں گئے وہ کسی اور چینل کے اوپر اپنی سٹوری لے کے گئے وہ مجھے چینل کا نام معلوم ہے جن کے پاس وہ لے کے گئے ان کا بھی نام مجھے معلوم ہے اور انہوں نے بھی تین چار سوال اسی طرح کے پوچھے ہوں گے جیسے میں نے سوال اٹھائے ہیں اور انہوں نے پوچھا کہ یہ پلانٹڈ سٹوری ہے ہم کیسے چلا دیں تو پھر وہ ایک موسموف چپکے کہ اس کے بعد گھارہ آگئے اور آج تک بھی ہوش ہیں آج تک جو ہے وہ ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کہاں پائے جا رہے ہیں تو یہ اپنے چینل پر اپنے فیس ب اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اندر جو ہے یہ اپنے سٹوری اتنی بڑی سٹوری آپ نے جانے دی یہ تو آپ کے بہت بڑے صحافتی آپ کی جو ہے وہ کردار کی آپ کی فیلڈ کی بہت بڑی سٹوری ہوتی اگر یہ پلانٹڈ نہ ہوتی آپ کو خود پتا تھا نا پلانٹڈ ہے اس لئے آپ نے اس کو اپنے چینل پر شیئر نہیں کیا آپ نے چونکہ آپ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا برگیڈ کی ایک کارکن ہے آپ ان کی انسٹرکشنز پر چلتے ہیں ان کے کہنے پر اور یہ پورا ڈراما فیلڈ کیا گیا اور اس کے اوپر آپ نے اداکاری کی اور اس کے بعد اب جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے پر جرم تو ہوا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے ہم سب نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے میڈیا ہو عدالتے ہو مکننہ ہو انتظامیہ ہو سب لوگوں نے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے تو اس ملک نے آگے بڑھنا ہے آپ چلیں آپ کو بہت محبت ہے پولیٹیکل پارٹی سے آپ کو بہت محبت ہے اس کے ایک لیڈر سے کریں محبت چلیں میں اس پہ بھی اعتراض نہیں کرتی اتنی تھوڑی سی محبت اپنے ملک کے لیے رکھ لیں وہ ملک جس نے آپ کو نام دیا ہے وہ ملک جس نے آپ کو شنافت دی ہے وہ ملک جس کا صافی کہہ کہ آپ کینگ میکر بنے میں ہے اس وقت وہ ملک جس کے لوگوں کو چوٹ سچ دکھا کے آپ ڈالر کماتے ہیں اس ملک کے ساتھ اتنی سی محبت کر لیں اتنی سی ہمدردی رکھ لیں کہ اس ملک کے اندر جو فتنہ فساد بر رپا کرنے کا جو پلان ہے جو انیس سو اکتر کی یہ مسالیں دیتے ہیں اللہ میرا دل کام جاتا ہے انیس سو اکتر کی بات کرتے ہوئے وہ بڑی خوشی سے کہتے ہیں انیس سو اکتر جیسا دوبارہ ہو سکتا ہے وہ کہتے رہے ہیں آخر اس کی کوئی پلاننگ ہے نا انیس سو اکتر بنانے کی جو سلیلنکا بنانے کے جب بات کر کے گئے تھے تو سلیلنکا کی پوری تیاری کر کے گئے تھے وہ جب انہوں نے ساڑھے چار سو عرب کا جو ہے وہ ٹیکہ لگایا تھا پاک اور آئی ایم ایف کا پروگرام ختم کر کے پھر اس کو فونیں بھی کرائیں کہ بلکل پاکستان کی ہیلپ نہ کرنا پہ پاکستان کو سلیلنکا بنانا ہے اب بھی اب بھی پاکستان کے حالات خراب کرنے کے لیے جو پلاننگ کی جارہی ہے مجھے افسوس ہے اس میں ہمارے صحافی حضرات استعمال ہوتے ہیں میں پوچھنا چاہتی ہوں کل سے آج تک یہ جو کچھ ہوا ہے ہمارے صحافتی تنظیمیں کہاں ہیں کیا کسی نے نوٹس لینے کی کوشش کی کیا کسی نے دیکھنے کی کوشش کی کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں ایک پلٹیکل پارٹی کا ترجمان ہوتے ہوئے آپ صحافی بھی کلوانا چاہتے ہیں آپ ایک سوشل میڈیا برگیڈ کا حصہ ہوتے ہوئے آپ اپنے تمام جو ہے وہ آپ پھر یہ وہ مورچہ لے کے بھی نکل آتے ہیں کہ آزادیہ صافت کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہر ایک کو اپنے اپنی ڈومین میں رہنا ہوگا ہر ایک کو اپنا اپنا کام کرنا ہوگا اور سب سے امپورٹنٹ بات اپنے ملک سے محبت کرنی ہو گی پاکستان کو یہ سٹیبلٹی جو جو انسٹیبلٹی ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو پھیلانے کی کوشش کی جاری ہے وہ کیا صرف سیاستدانوں کے نقصان میں ہے وہ آپ سب کے نقصان میں بھی ہے وہ پاکستان کے صافتی تنظیموں کے نقصان میں بھی ہے آپ سب بھی محبت وطن لوگ ہیں آپ لوگوں نے بھی یہی رہنا ہے یہ ملک چلے گا اس ملک کے غریب آدمی کا بھلا ہوگا تو ہی پاکستان آگے بڑھے گا اور پاکستان آگے بڑھے گا تو ہم سب کی ترقی ہے ہم سب تبھی اس م جنڈے کو ٹو کرنا ایک جنڈے کے اوپر اس قدر حد سے آگے چلے جانا کہ آپ کو پتا ہے پلانٹڈ سٹوری ہے آپ پلانٹڈ سٹوری کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور پھر کوئی مزے کی بات یہ ہے کہ پھر کوئی تکلیف بھی نہیں ہے کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے بیٹھ کے پھر اب ہم سوال پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ سوال پوچھ رہے ہیں پھر آپ لوگ کٹھے ہو کے آ جاتے ہیں وہ پورا ازادی سافت کا جو ہے وہ جنڈا ہوتا کے کہ یہ مارے پہ حملہ ہو گیا ہم کیوں کریں گے حملہ ہم کسی پہ حملہ نہیں کرنا چاہتے آپ سب ہمارا بازو ہیں آپ سب معاشرے کی آنکھیں اور کان ہیں ہمیں سب کو مل کے آگے چلنا ہے تاکہ پاکستان کو آگے لے جائے جا سکے لیکن جہاں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں آپ کی اپنی سافتی تنظیمیں بھی خاموش ہیں کوئی ذابطہ اخلاق اپنے لیے خود ہی بنا لیتے ہیں حکومت بنائے تو آپ کہتے ہیں یہ یہ جو ہے سکینڈلائز کر رہے ہیں یہ جو ہے یہ آپ جو ضب کر رہے ہیں ازادی سافت کے اوپر جو ہے وہ ضد لگ گئی ہے لیکن آپ خود بھی کچھ کرنا نہیں چاہتے کیا یہ نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ یوٹیوب کے اوپر جو مرضی سچ جھوٹ آپ ڈالے جا رہے ہیں آپ کو ڈالر آ رہے ہیں اب ٹھیک ہے چلنے دیں پاکستان کا بیڑا غرق ہوتا ہے ہونے دن اس تمام ایشو کے اوپر میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے صرف ایک بتانا چاہتی ہوں کہ ایف آئیے جو ہے جرم ہوا ہے آپ نے ملک کے اندر انارکی پیدا کرنے کی آپ نے ملک کے اندر جو ہے وہ فساد برپا کرنے کی آپ نے ملک کے اندر ایک الیکشن پروسس کو آہ کانٹروورشل کرنے کی جھوٹی آہ جو ہے وہ پروپیگنڈا مہم چلائی ہے یہ جرم ہوا ہے اور اس جرم کے اوپر ہم ایف آئیے کے پاس بھی جا رہے ہیں ایف آئیے جو ہے اس کے اوپر ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ تحقیقات کریں جن لوگوں نے اور بائی دوئے میرے پاس وہ ازر مشوانی کا وہ سکرین شوٹ بھی موجود ہے جو اس نے اپنے جو ڈیجیٹل ان کا آہ آہ گروپ ہے اس کے اندر یہ ویڈیو ڈالی اب یہ ویڈیو کس کس نے بنائی کس کس نے چلائی اور اس کو کس کس طرح استعمال کیا گیا اب آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں اب آپ جو ہے وہ خاموش ہو جائیں ڈیمیج ہیسے ڈال موسیقی